آپ کو پتا ہے کہ بارش جو ہے وہ آسمان سے آتی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ یہ قرآن بھی آسمان سے ہے اور جس طرح بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے اور اس کو ایک نئی زندگی دیتا ہے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ بھی دلوں میں جاتا ہے اور ایک نئی زندگی دیتا ہے ایک حدیث جو ہے انشاءاللہ میں اس کا حوالہ بھی دوں گا تاکہ آپ خود جا کے اس کی شرح کو دیکھ لیں یہ جو ہے یہ کتاب الفوائل سے ہے صحیح مسلم باب بیان یہ اس کی مثال ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی علم اور ہدایت پھر صحیح مسلم جو ہے اس کی مثالیں دیتے ہیں کہ اس کی کس طرح سے مثال ہے اور ان میں سے ایک جو ہے انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آت بات کروں گا اور اگر انشاءاللہ آپ خود سے جا کے انشاءاللہ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے آسمان سے بارش آتی ہے اور اس کے تین قسم کے جو ہیں وہ رییکشنز ہوتے ہیں پہلی یہ کہ جو زمین ہے اس کو جذب کر لیتی ہے اور اس میں جو ہے گھاس وغیرہ نکلتی ہے پودے سب کچھ ہوتا ہے اور بار 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 جو ہے وہ پیداوار ہوتی رہتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قسم کی زمین ہوتی ہے جو پانی کو جذب تو نہیں کرتی لیکن یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر رکھتی ہے جیسے کہ آپ کا طلاب وغیرہ ہو گیا یا جہاں پہ پانی کٹھا ہو جاتا ہے لیک وغیرہ آپ کہہ لیں اور اس سے یہ ہے کہ کم از کم دوسرے جانور پانی پی سکتے ہیں اور لوگ اس کو اپنے استعمال میں کسی نہ کسی طریقے سے لے سکتے ہیں یعنی کہ وہ زمین خود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی لیکن یہ ہے کہ اس سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں پھر وہ تیسری قسم کا زمین کا ذکر کرتے ہیں جس کا کوئی بھی استعمال نہیں ہے نہ وہ پانی کو جذب کرتی ہے نہ اس کے اوپر پانی رہتا ہے اگر پانی اندر جذب ہو بھی جائے تو اس سے پھر وہ اس طرح کے کانٹے دار پودے نکلتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن آس و سلم یہاں پہ اشارہ لوگوں کی طرف دے رہے ہیں سو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آسمان کی طرف اشارہ ہے لیکن اس کا ساتھ ساتھ یہ وحی کی طرف پہ اشارہ ہے جو کہ نیچاتی ہے اور لوگوں کا اس کے اوپر کیا ریاکشن ہوتا ہے اور یہ کتاب یہ فیصلہ کرتی ہے یہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتی ہے یعنی ایک قسم کے لوگ جو اس کتاب کو سیکھتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر اس کو دوسروں کو سکھاتے ہیں جیسے کہ وہ زمین تھی جو کہ خود کو خوبصورت بناتی ہے اور پھر اس کے پھل پھول دوسروں کو بھی ملتے ہیں دوسری قسم کے وہ لوگ جو اس کتاب کو سیکھتے تو ہیں لیکن وہ خود پر اپلائے نہیں کرتے لیکن وہ کسی دوسرے کو اس کا فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں کم از کم ان سے کچھ اچھا ہی نکلتی ہے اور تیسری وہ جن کو آپ کتاب کی تعلیمات دیں یا نہ دیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی قرآن جو ہے ان تینوں کی جو ہے وہ شناخت کرتا ہے